بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشیف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید جناب ایو بی ای کا نئے چیئرمین کا مسئلہ تو چلو تین مہینے کے لیے حل ہو گیا ہے اور جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر تھے ان کو ایکٹنگ چیئرمین ایو بی ای بنا دیا گیا ہے یہاں تک تو یہ بات ہو گئی ٹھیک اب مسئلہ یہ ہے کہ نگرانوں کا دور بھی ختم ہو رہا ہے انتیس تاریخ کو پہلا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں سپیکر رپٹی سپیکر کا انتخاب بھی ہوگا اور شاید نئے پرائم منسٹر کبھی انتخاب ہو جائے اور نئے پرائم منسٹر متوقع پرائم منسٹر جو ہے وہ شباہ شریف ہی آ رہا ہے اور یہ وہی شباہ شریف ہے جس کے دور میں ایک دھیلہ بھی ای او بی ای کی پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا اور ان کا جو اوورسیز کا وزیر تھا ساتھ جید حسین توری جس کا تعلق پہستان پیولز پارٹی سے تھا وہ بھی ابھار چکا ہے اب نئی حکومت آنے والی ہے اور دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت جو ہے وہ کس کو چیرمین لگاتی ہے نمبر ایک اور وہ کیا کیا معاملات کرتی ہے نمبر دو ای او بی ای کی منسٹر کس کے پاس جاتی ہے نمبر تین یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں اچھا اب اس میں میں ایک بات آپ سے اور جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ای او بی ای کیا پینشن میں جو اضافہ کا مطالبہ ہے چھتیس ہزار پی کا وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے اور تمام لوگ اس پر جو ہے کمر بستا ہیں کہ ای او بی ای کی پینشن میں جو ہے وہ چھتیس ہزار پی تک کا اضافہ کیا جائے اچھا اب چھتیس ہزار کیا جائے یا بتیس ہزار پی کیا جائے ای او بی ای کی پینشن میں اضافہ تو ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے لیکن اب جو حکومت ہے ابھی سے بیل آرڈ پیکیج آئی ایم ایف مطالبات تسلیم مذاکرات شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جناب اب چھ ارب ڈالر کا نیا کرزہ جو ہے وہ لینے کی تیاری ہو چکی ہے پہلے الحمدللہ ہم بہت زیادہ کرزے کے دباو تلیں ہیں ہم مزید نیا کرزہ چھ ارب ڈالر جو ہے وہ ہم لینے جا رہے ہیں اور ہم نے آہ تیس جون کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کو آہ کرزہ واپس بھی کرنا ہے اور یہ کرزہ واپس کرنے کے لیے ہم نیا کرزہ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں یعنی ادھر سے پکڑ ادھر ادھر سے پکڑ ادھر اور یوں ہم اپنے آپ کو چلا رہے ہیں خیر یہ تو ویسے بھی چلتا رہتا ہے ایو بی ای کے ادارے کا اس سے کیا لے نہ دینا ایو بی ای کا ادارہ تو خود مختیار ہے اس کے پاس اپنے فنڈز ہیں وہ خود جو ہے ایسے اپنے فنڈز کو یوٹلائز اگر نہ کرے تو یہ بدکسمتی ہے لیکن ایو بی ای کی نئی انتظامیہ جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوتی ہے تو پینشن میں اضافہ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ جب تک نیا چیرمین نئی چیزیں نئے معاملات اب شروع نہیں ہوتے اب تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کاکڑ کی نگران حکومت ہے یہ ویسے بھی متنازع ہو گئی ہے اس نے تو الیکشن کو بھی متنازع کر دی ہیں اب آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں کہ کمزور حکومت آ رہی ہے بہرحال کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے دنوں میں اس کا جو ہے وہ پتہ چلے گا اچھا اب اگری بات کیا آپ نے ایو بی آئی کی ویریفیکیشن اپنی کروالی ہے تھام امپریشن کے حوالے سے یہ ابھی تک نہیں کروائی ہے اگر نہیں کروائی ہے تو وہ فیل جو ہے وہ آپ کو بروقت مل جائے آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں ایو بی آئی کی لائف ٹائم ویریفیکیشن جو ہے وہ آپ ضرور کروالیں بہت سارے دوست جو ہے وہ پھر بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے نہیں کروائی سکتے ہیں جو وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ارینڈ کر کے جو ہے اپنی لائف ویریفیکیشن کروالیں تاکہ کسی قسم کا کوئی آپ کو آنے والے دنوں میں مسئلہ نہ ہو جن کی ایو بی آئی کی لائف ٹائم ویریفیکیشن آن لائن نہ ہو سکتی ہو تو پھر وہ مینول کروالیں مینول کا طریقہ کار بھی موجود ہے تو یہ آپ نے بھولا نہیں ہے ایو بی آئی کی ویریفیکیشن پہلے مرحلے میں بالکل کروالیں جن کی ہو چکی ہوئی ہے وہ پریشان نہ ہو جنہوں نے نہیں کروائی ہے وہ فکر ضرور کریں تاکہ ان کی پینشن جو ہے وہ بند نہ ہو جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں